جو دلی انسی آر کی آبو ہوا ہے ابھی بہتی خراب سر پر بنی ہوئی ہے اسی ایکیو آئی کے آخرے کے ساتھ ہم بولٹن کے شروعات کر رہے ہیں ملکل ندی دیکھیں آج اگر ریکارڈ کی بات کریں آنکھ روکی تو ایکیو آئی آج بھی چار سو کے پار ہے دلی کا اوورال ایکیو آئی آج چار سو اٹھنا کے آس پاس بتایا جا رہا ہے آنند بیہار کی اگر ہم بات کر لے تو ایکیو آئی چار سو باون تک پہنچ گیا ہے یعنی ابھی بھی دلی کی آوو ہوا میں کہیں بھی صاف صفائی نظر نہیں آرہی دم گھوٹو ہوا میں لوگ جی رہے ہیں تو دلی انسی آر کے جو آنکھرے ہیں گازے بات کے آنکھرے 382 ایکیو آئی لیولز ہے 394 فرید آباد کا ایکیو آئی لیول ہے 285 نویڈا کا ایکیو آئی لیول ہے یعنی پردوشن کا ستر تھوڑا سا کم ضرور ہوا لیکن راحت کی اس میں کوئی بھی جو ستیتی ہے نظر نہیں آرہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہماری سیوگی انوشکا گر جوڑ چکے ہیں گراؤنڈ زیرو سے انوشکا اس وقت آپ کی موجودگی کہاں پر ہے کیا کچھ آپ دیکھ پا رہی ہیں ملکل اس وقت ہماری موجودگی دلی کے اکشرتام فلای اوور کے پاس ہے جہاں کے بر میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر دھند کی کیا ستھیتی ہے کہ یہاں سے دور دور تک کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے آنے جانے والی جتنے بھی گاڑیاں ہیں وہ ہیڈ لائٹ اور ٹی لائٹ کا استعمال کرتے ہی آتی جاتی بھی جو ہے نظر آ رہی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی دلی میں لگاتار جو ایکیو آئی کا ستر ہے وہ چار سو کے پار منہ ہوا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خراب جو ہے مانا جاتا ہے لگاتار چل رہے اس خراب ایکیو آئی کی وجہ سے ہیلتھ ایڈوائزریز جو ہے وہ زاری کی جاری ہے کیونکہ جتنے بھی بچے اور بوڑے ہیں دیوالی کا سمیں آنے والا ہے بہت سارے لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ شاپنگ کرنی ہے بہت ساری جو کام ہوتے ہیں فیسٹیولز کے اس کو لے کر کے کئی نہ کئی باہر نکل رہے ہیں لیکن پردوشن کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے لوگ بھی کئی نہ کئی باہر آنے سے پرہیز کر رہے ہیں بلکہ روشکہ آپ اپنی نصر بنایا رکھے گا ویزیبیلٹی میں تھوڑا سا فرق سرور ہے لیکن ابھی بھی جو ایکیو آئی لیولز ہے ڈیلی این سی آر کے وہ کافی بھیانک حالت پر نظر آ رہے ہیں